قوت ارتکاس اور عشق یہ مضمون شائع ہوا ہے مہنامہ سلطان الفقر جون 224 کے شمارہ میں تحریر کیا ہے میسیس فاطمہ برحان حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دل دریا سمندر میں فرماتے ہیں جب تک خیال ایک مقام پر نہ ٹھہر جائے ہم کسی مقام پر نہیں ٹھہر سکتے ارتکاس سے مراد مرکوز توجہ یہ سوچ ہے نفسیات کی روح سے یہ ذہنی توجہ اور خیالات کی مرکزیت اور یکسوی کا نام ہے دنستہ طور پر اپنے شعور کی روح صرف ایک طرف بہانا اور کوشش کرنا کہ صرف ایک نکتہ اور خیال پر ذہن کی تمام سرگرمیاں سمٹ آئیں یا اپنی تمام سوچوں کو صرف ایک ساتھ اور ایک مرکز کے ساتھ اس طرح بان دینا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا خیال نہ آنے پائے ارتکاس کہلاتا ہے اگر ہم دین اسلام کا بگوڑ جائزہ لیں تو پتا چلتا ہے کہ اسلام مرکوز توجہ یہ ارتکاس پر بہت زور دیتا ہے جو شخص سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنی سوچ کو اللہ کی جانب مبزول رکھے اس شخص کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب عبادت بن جاتا ہے صحیح معنوں میں عبادت کا حق بھی وہی ادا کر پاتے ہیں جو یکسوی کے ساتھ اللہ کی جانب متوجہ ہو کر عبادت کرتے ہیں ورنہ وہ عبادت جس میں سوچ جانب اللہ نہ ہو وہ عبادت فقط ظہری مشکت کی حیثیت رکھتی ہے آج سائنس بھی اس بات پر متفق ہے کہ جب انسان کچھ سوچتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک نیا سرکٹ بنتا ہے سوچ مصبت ہے تو دماغی سیلز اور ہارمونز میں بہتری کامل شروع ہو جاتا ہے اور اگر سوچ میں یکسوی ہو تو قوت ارتکاس بہتر ہوتی ہے مصبت سوچ رکھنے سے شخصیت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک نقطہ پر ذہن کی تمام فعالیت اور سرگرمی کو مرکوز کر دینے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان میں استغراق یعنی ڈوب جانے کی کیفیت آری ہو جاتی ہے اور اس میں ایکسٹرا سنسری پرسیپشن یعنی ادراک ماورائے حواز کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مذاہر میں ارتکاس کو بہتر بنانے کے لیے میڈیٹیشن یعنی مراقبہ اور یوگا جیسی طرح کیب کو استعمال کیا جاتا ہے کال نیوپورٹ نامی امریکی مصنف کے مطابق اکیسویں صدی میں ارتکاس ایک ایسی کامیاب انسانی صلاحیت ہے جو سپر پاور کا درجہ رکھتی ہے مجودہ دور میں ارتکاس اور تفکر جیسی صلاحیت کو پانا مشکل ہوتا جا رہا ہے اس کی بڑی وجہ سوشل میڈیا کا ضرورت سے زیادہ استعمال ہے سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ڈسٹریکشن، بے سکونی اور ذہنی خلفشار کی اہم وجہ ہے سوشل میڈیا ایک آلہ ہے یہ بندے پر منحصر ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو اپنے حق میں استعمال کرتا ہے یہ مخالف سمت میں ارتکاس کے دیگر بہت سے فوائد ہیں اس سے زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے انسان ہر چیز اتدال سے کرنا سیکھ جاتا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے کیوں نہ ہو اس سے مائنڈ فولنیس جیسی صلاحیت حاصل ہوتی ہے یعنی جو بھی کام کریں وہ حاضر دماغی سے کیا جائے بندہ ماضی اور مستقبل کی فکر کی بجائے حال میں رہنا سیکھ جاتا ہے اپنی تمام سوچوں کو ایک سمت میں بہانے سے ہمارے نروس سسٹم پر بوجھ نہیں ڈلتا نیم بہتر ہوتی ہے تفکر یا مراقبہ کرنے سے کلبی اور روحانی سکون ملتا ہے زندگی میں سٹریس کم ہوتا ہے انسان کی جتنی توجہ سوچ اور خیالات یادِ الٰہی میں مشغول ہوں اتنا ہی اس کی قوت وہم میں اضافہ ہوتا ہے وہم سے مراد اللہ تعالی سے باطنی ہمکلامی ہے شیح اکبر مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فسوس الحکم میں فرماتے ہیں دائمی فکر اور یکسوی اور مہویت ہی انسانِ کامل کی صورت میں سلطانِ آزم ہے یعنی انسانِ کامل کو جو کمال حاصل ہوتا ہے وہ اسی وہم کی بدولت ہے وہم سے مراد دائمی خیال اور مہویت ہے جو عشقِ الٰہی کا سمرہ ہے راہِ فکر اور ارتقاظ کسی بھی شعبہ میں کامیابی کے لیے ارتقاظ یعنی فوکسٹ مائنڈ ہونا انتہائی اہم ہے اسی طرح راہِ فکر میں کامیابی کی قلیت ارتقاظ ہے دنیاوی رغبتوں اور نفسانی خوشات طرف مائل نہ ہونے کا بھی بہتری نسخہ یہی ہے کہ بندہ اپنے تمام تر دنیاوی امور سر انجام دے لیکن اپنی توجہ اور نگاہ اللہ کی جانب رکھے حقیقی تر کے دنیا بھی اسے ہی کہتے ہیں اور جہاد بن نفس کی صورت بھی یہی ہے جیسا کہ سلطان اللہ شکین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدزلہ الادس فرماتے ہیں انسان کے پاس اصل طاقت سوچ ہے مزید فرماتے ہیں انسان کے پاس سوچ کے سوا کچھ نہیں سوچ ہی انسان کی اصل ہے سوچ کو مصبت بنا لینا ہی فقر میں کمال ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راہ فقر میں اعتقاس کی دولت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے اعتقاس کی دولت عشق الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ عشق ایک ایسے جذبہ اور جنون کا نام ہے جو طالب کے دل اور دماغ کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیتا ہے محبوب حقیقی کے سوا کوئی دوسرا خیال بھی آ جائے تو عاشق سادق کے نزدیک یہ شرک بن جاتا ہے اپنی ہر سوچ کو محبوب کے لیے خاص کر دینے کا نام عشق ہے اپنے ہر عمل کو محبوب کے لیے خالص کر دینے کا نام عشق ہے جب عاشق عشق کے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی سوچ خود بہت ایک نکتہ یعنی عشق پر سمٹ آتی ہے ایسے جیسے پھیلی ہوئی روشنی ایک رخ میں آ کر سمٹ جاتی ہے قرآن کریم میں سور بکرہ کی آیت نمبر 165 میں ایسے عاشق سادق کے مطلق ارشاد باری طالع ہے اور جو ایمان لے اللہ کے لیے ان کی محبت بہت شدید ہے مولانا روم فرماتے ہیں عشق ایک ایسا شولہ ہے کہ جب بھڑک اٹھتا ہے تو مشوق حقیقی کے سیوہ تمام چیزوں کو جلا دیتا ہے طالب کے اندر عشق کا پودا ذکر و تصور اس میں لحظات سے پروان چڑتا ہے تصور اس میں لحظات ہی اسے عشق کے لا فانی سمندر میں فنا کر دیتا ہے جس سے میں اور تو کا فرق مٹ جاتا ہے دل و دماغ سے تمام گیر اللہ کے نقوش مٹ جاتے ہیں دائمی طور پر سوچ اللہ سے منسلک ہو جاتی ہے تاہم اسی تصور اس میں لحظات سے نفس کمزور اور روح قوی ہوتی ہے جو مرشد کامل اکمل سے حاصل کیا گیا ہو راہ فکر میں بیعت کے پہلے ہیروز طالب کو سنہری حروف سے لکھا ہوا اس میں لحظات تصور اور ذکر کے لئے عطا کیا جاتا ہے تصور اس میں لحظات کے حروف دل پر نقش کرنے سے طالب کو معرفت اور عشق الہی نصیب ہوتا ہے سلسلہ سروری قادری کے مجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدزلہ الالکتس اپنے ہر مرید کو سب سے آخری اور انتہائی ذکر یعنی ذکر یاہو عطا فرماتے ہیں ہو سلطان العزقار ہے اس کی تجلیات سب سے زیادہ موثر ہوتی ہیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ این الفقر میں فرماتے ہیں جس کے وجود میں اس میں ہو کی تاثیر پیدا ہوتی ہے اسے ہو سے انس ہو جاتا ہے پھر وہ گیر ماسو اللہ تمام لوگوں سے وحشیت کھاتا ہے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ محک الفقر کلامیں فرماتے ہیں ذکر ہو کرتے کرتے جب ذاکر کے وجود پر اس میں ہو گالب آ کر اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو اس کے وجود میں ہو کے سوا کچھ نہیں رہتا حاصل کلام یہ کہ راہ فقر میں اتقاس کی دولت پانے کے لیے مرشد کامل اکمل سے ذکر اور تصور اس میں لحظات حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ عشق حقیقی کے رنگ میں رگنے کا اس میں لحظات کے سوا کوئی دوسرا محصر طریقہ نہیں ہے ذکر اور تصور کا ہماری سوچ کے ساتھ گہرا ربط ہے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ذکر ہمارے لبوں پر جاری رہتا ہے اگر کوئی طالب ذکر خفی کے ذریعے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی سوچ میں یکسوی پیدا ہونے لگتی ہے جب بندہ ذکر خفی میں پختہ ہو جاتا ہے تو تنہائی ہو یا محفیل اس کی سوچ گہر اللہ سے پاک ہو کر صرف اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ میں بن جاتی ہے وہ چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے ہمہ وقت اپنی سانسوں کی حفاظت کرنے لگتا ہے گنتی کے ہیں جو سانس ذکر اللہ کے بغیر نکلے وہ مرتا ہے حضر سخی سلطان باہر رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو دم گافل سو دم کافر سن مرشد ایف پڑھایا ہو سانس کے ذریعے ذکر کرنا در حقیقت انسان کو حال میں رہنے کا فن سکھاتا ہے جو شخص ماضی کی سوچوں میں گم رہتا ہو یا ہر وقت مستقبل کی سوچ میں فکر مند رہتا ہو ایسے شخص کے لیے ارتقاس کی نعمت پانا ممکن نہیں ارتقاس انہی کو نصیب ہوتا ہے جو حال میں جینا جانتے ہیں حال کا تعلق ہماری سانسوں کے ساتھ ہے اگر توجہ کے ساتھ ہر سانس کے ساتھ ذکرے ہو کیا جائے تو انسان ماضی اور مستقبل کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے اور ذکر میں پختہ ہو جاتا ہے تصور کے لگوی معنی خیال دھیان تفکر اور مراقبہ کے ہیں ذکر کے ساتھ اسم اللہ ذات کا تصور کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ جس سے محبت ہو جائے اس کا تصور حیات بخش ثابت ہوتا ہے جس سے محبت ہو اس کا ذکر اس کے تصور کے بغیر نممکن ہوتا ہے جس کا ہما وقت ذکر کیا جائے اس کو دیکھنے کی خواہش بھی گزرتے لمحہ کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے اگر ذکر اسم اللہ ذات کیا جائے اور باطن میں جلوہ خدا روشن نہ ہو عارفین کے نزدیک یہ ذکر ذکر نہیں کہلاتا سلطان العشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدذر اللہ العدس شمس الفقراء میں فرماتے ہیں تصور اسم اللہ ذات کے بغیر ذکر اسم اللہ ذات بھی کامل نہیں ہوتا اور نہ ہی اتنا فائدہ من ثابت ہوتا ہے جتنا کے تصور کے ساتھ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ شمس العارفین میں فرماتے ہیں ذاکروں کا ذکر اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ذکر کی قلیت حاصل نہ کر لیں ذکر کی قلیت اسم اللہ ذات کا تصور ہے مراقبہ اور تفکر تصور ہی کی ایک قسم ہے فقر اور تصوف کی اسطلاح میں مراقبہ سے مراد قلب کا اللہ کی طرف یقصوی سے متوجہ ہو جانا ہے تاکہ گیر اللہ کے خیال اور فکر سے محفوظ رہا جا سکے اب جبکہ یہ بات واضح ہو گئی کہ ارتقاس کیا ہے راہ فقر میں فوکس مائنڈ یعنی ارتقاس کا ہونا کتنا اہم ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ذکر اور تصور اسم اللہ ذات کس قدر محصر ہے تو اب ضروری ہے کہ یہ بھی جان لیا جائے کہ ارتقاس مرکز کے بغیر حاصل ہی ہوتا جس طرح تمام سیارے ایک مرکز یعنی سورج کے گرد گھومتے ہیں آسمان سے گرتی تمام اشیاء ایک مرکز زمین کی طرف لپکتی ہیں مادے میں موجود الیکٹرون ایک مرکز نیوکلیس کے گرد گھومتا ہے اسی طرح سوچ کا ایک نکتہ یا ایک مقام پر ٹھہرنا ایک مرکز کے تائیوں سے ہی ممکن ہے ایسا مرکز جس کے حصار میں دیگر خیالات سمٹ ہیں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے نزیق تمام دنیا و معافیہ کا مرکز و مہور نور فقر ہے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تفیق الحدایت میں فرماتے ہیں فقر کیا چیز ہے فقر کسے کہتے ہیں اور کہاں سے پیدا ہوتا ہے فقر نورِ الٰہی سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ تمام عالم کا ظہور نورِ فقر سے ہوا ہے فقر ہدایت ہے فقر نورِ حق کی ایک صورت ہے جو اس درجہ خوبصورت ہے کہ دونوں عالم اس کے شیدہ اور اس پر فریفتہ ہیں لیکن فقر کسی پر توجہ نہیں کرتا مگر حکمِ الٰہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت ہے سلطان العاشقین مدزلہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فقر ایک نکتہ ہے اور وہ نکتہ مرشد کامل اکمل ہے مرکزِ فقر اسی کو کہا جاتا ہے جسے امانتِ فقر اتا کی جاتی ہے حقیقی مرکزِ فقر اور خزانہِ فقر کے مختارے کل حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ امانتِ فقر حضرت علی کرم اللہ واجہوں کو اتا کی گئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا اور حضرت سیدرہ شیخ عبدالقادت جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت سخی سلطان باہر رحمت اللہ علیہ تک پہنچا مجودہ دور میں امانتِ فقر کے روحانی وارث مرکزِ فقر سلسلہ سروری قادری کے مجودہ امام سلطان علیہ شکین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدزلہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجودہ دور میں طالبانِ مولا کی اسی انداز میں روحانی تربیت فرما رہے ہیں جس طرح حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت فرمائی جو صحبِ فقر ہوتا ہے مرکزِ فقر اسی کو کہا جاتا ہے راہِ فقر میں وہی طالب کامیاب ہوتا ہے جو ظاہر و باطن میں اپنی توجہ صحبِ فقر مرشد کامل اکمل کی جانب کر لیتا ہے وہی ذات اس کی ہستی کا مرکز بن جاتی ہے وہی قبلہ وہی امام وہی رہنماء وہی پیشوا وہی حادی وہی راہی شریعت طریقت معرفت اور حقیقت پر گامزن کرنے والا ہوتا ہے وہی قل ہوتا ہے جو جس کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے جب ہر سوچ اسی کے عشق کے مدار میں چکر لگاتی ہے تو طالب کو اتقاس کی حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ ظاہر و باطن میں اس کے سوا کوئی اور این حقیقت ہے ہی نہیں پھر کسی اور کے متعلق سوچ اور گمان کیسا جب طالب عشق کی بھٹی میں جل کر کندن بن جاتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک ہی مرکز ایک ہی زاویہ ایک ہی روح ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کا عشق ہے حضرت خواجہ گلام فریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈا جسم بھی تو میڈا رو بھی تو میڈا قلب بھی تو جند جان بھی تو میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مسخفت قرآن بھی تو میڈا فرض فریض حج زکاتہ سوم صلات ازان بھی تو میڈا ذکر بھی تو میڈا فکر بھی تو میڈا زوق بھی تو وجدان بھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دائمی فکر اور تفکر اور اعتقاس کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین